موسیقی موسیقی نظارہ یہ تھا کہ اپنے آپ کو اس پانی میں بہا دینے آجتا ہے لڑکا ہم دینے کے لئے ہمارا لڑکی پڑا ہوا آتا ہے گم کے جاتا ہے گاری مانگ رہا ہے ہم کہاں سے گاری دیں گے ہم کو سونے کا جا ہے نہیں گاری کہاں سے دیں گے موسیقی موسیقی سواغت ہے آپ کا دلاؤڈ سپیکر میں میں ہوں آکل زاوید آج ہم آئے ہیں ایک اور نئے ڈوکومنٹری کے ساتھ یہ ایک میناپور گاؤں ہے جو کہ اناسو پچھ گاچی پنچائت میں پڑتا ہے پہلے کی طرح اس بار بھی اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ دیں گے نواب سر نیو سرجاپوری جارگرن سے ہیں آپ ان کے بھی چینل میں دیکھ سکتے ہیں یہ ڈوکومنٹری تو سسکرائب جرور کر دیجئے گا دونوں چینل اور اس ڈوکومنٹری میں ہم لوگ کا سہیوک کریں گے سادام بھائی جو کہ جنہدیگار پارٹی سے ہیں جہاں پہ ہم خرے ہیں جہاں پہ ایک گھر ہوا کرتا تھا اور اس گھر میں جو ہے لوگ ہوئے کرتے تھے اور آس پاس میں جو ہے ایک گاؤں بسا کرتا تھا کیا بھینکر وہ منظر رہا ہوگا جب باندھ جو ہے جو ابھی نظارہ دیکھ رہے ہیں یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ کھیت ہوا کرتا تھا باگیچے ہوا کرتے تھے یہ ہم لوگ باندھ کے اس پار جو آ چکے ہیں یہاں پہ کھیت ہوا کرتا تھا یہ سارے جو پتھر دیکھ رہے ہیں یہ پتھر نہیں تھا پہلے پانی کی رفتار سے بچنے کے لئے یہاں پہ پتھر ڈال دیا گیا اور یہ جو تالاب دیکھ رہے ہیں یہاں پہ تالاب نہیں ہوا کرتا تھا یہ کھیت تھا اس کھیت میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لوگ کپڑے بیت میں بیٹھے ہیں یہاں اس بار پیڑیت کا گھر ہے جو سیدھے سیدھے پانی کی رفتار میں وہ سیدھے ان کا گھر بار کی چپٹ میں آ چکا تھا تو یہ ابھی ایک ٹیمپوری گھر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں جو باندھ کے اوپر بیہار سرکار کا جمین ہے باندھ کے اوپر گھر بنا کے ٹیمپوری بیٹھے ہوئے ہیں پانی میں کیسے ہوا تھا پانی ایسے نیا پول جو گھڑا وہاں پھوکار مار دیا وہیں پر اچھا اسی لیے گھر پر گھر یہ ہو گیا باندھ پہ جو پول گھڑا تھا بجلی کا پول اچھا تو اسی پول کے وجہ سے باندھ کر چکا تھا باندھ سلاگ ہو گیا اچھا وہاں پہ جو گھڑا ہو چکا تھا اس گھڑے میں پانی دیرے دیرے چلنے لگایا آپ کا گھر مین پوئنٹ میں آ گیا تھا سامنے تو کیا کرتے ہیں آپ مزدور کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں جو کٹنگ پوئنٹ تھا یہ گھر لے کے ان کا اڑ گیا تھا اس کے بعد 2017 کے اگست سے ہی یہ لوگ یہاں پر بسے ہوئے ہیں کسی قدر اس کے بعد جو ہے مطبع بالوچھے بھی ان کا جو ہے یہاں ہے نہیں بیٹیاں ہیں جوان جوان اور ہم لوگوں نے مطلیس مصرہ ڈی ایم کے سمیں میں بھی بہت پہل کیا کہ مطبع یہ لوگ بھومیہین ہیں اور رہنے کے لیے بیوستانی آپ سوچئے کہ توفان جو جس طرح سے چکرواتی توفان چلا ہے کہ یہاں پر یہ لوگ کیسے رہے ہیں اور لاشٹلی رمضان میں بہت سارے دکتیں ہو رہی تھی تو ان کو ہم لوگوں نے ہمارے بھائیوں نے اور ہم لوگوں نے مل کے ٹیول کا بیوستہ کروا دیا تاکہ جوان بیٹی ہے کہاں نہائے گی کیا کرے گی بہت ساری پریشانیاں ہیں یہی پہ باند کے بگ باند کے اوپر ہی یہاں لوگ کھانا بناتے ہیں یہ ان کا کچن ہے اور میں جہاں پہ بیٹا ہوں یہ ان لوگوں کا بیڈ روم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رہا بیڈ روم ان کا اور بیڈ روم کے جشٹ بگل میں میں آپ کو دیکھانا چاہوں گا یہی پہ مابیسی رہتے ہیں یہی پہ بیڈ روم ہے ان کا ایک گھٹیا لگا کے سوتے ہیں اور یہی پہ ان کا کچن ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ گھر میں اور بھی بچے ہیں ایک لڑکی بھی ہے جوان تو آگے کا ان کا ان کی لڑکی کی سادھی بیہا کا اگر وقت آتا ہے تو ان کا کیسے مطبع ہوگا دو لڑکی ہے ابھی سادھی دلانے کے لیے آتا ہے لڑکا ہم دینے کے لیے ہمارا لڑکی پڑا ہوا ہے تو آپ کا لڑکی کا جو ہے اس سے بات بھی آتا ہے آتا ہے گھوم کے جاتا ہے گاری مانگ رہا ہے ہم کہاں سے گاری دیں گے ہم کو سونے کا جگہ نہیں گاری کہاں سے دیں گے کتنا مدد کرے گا پانی کا بے گر مرتے دے تو گاؤں بلا ٹی بل گروہ دیا ہے رمجان میں تب ہم پانی پی کر کے روزہ کی ہیں اور ابھی گاؤں بلا دو چار روپیہ دینے سے لڑکی کا سادھی ہوگا دو چار روپیہ میں تو نہیں ہوگا اور پورا گاؤں بلا ہم کو دیکھتا کیا نام ہے آپ کا محمد بسیب تو سننے میں آرہا کہ پہلے آپ کا گھر اس طرف تھا وہاں تھا جو وہ پولانے تو وہ کس کا زمین ہے ابھی وہاں پہ آپ لوگ یہاں پہ کیوں رہ رہے ہیں آپ کا زمین نہیں ہے کوئی بھی زمین نہیں ہے اچھے تو وہاں کتنے دن سے رہ رہے تھے آپ لوگ وہاں سے بہت سو سر ہے ہم سے کم تیس چالی سال سے وہاں پہ لڑاتے تھے لیکن اب وہاں پہ کیوں ہٹے یہاں سے ہٹے گئے بار کا پانی آیا ہے ہٹے گھر بس گئے ہٹے گھر بس گئے ہم لوگ کا کچھ نہیں بچا اچھا یہاں دلہ بس رہے ہمان بان میں جو گاؤں کا علاق تھا اسی ٹھنسیوں بھی یہاں پہلے یہ ان کا گھڑ کے اندر کا نظارہ ہے یہاں پہ یہ لوگ رہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے زندگی بزار رہے ہوں یہ لوگ اگر کسی دن بہت زیادہ باری سوتی ہے اور باریس کے ساتھ آندھی ہوتی ہے تو ان لوگوں کا سونا مطلب محال ہو جاتا ہے یہ لوگ سونے پھاتے ہیں اس رات اس پوری رات ان لوگوں کو بیٹھ کے کاٹنا پڑتا ہے پوری رات جب تک باریس تھم نہیں جاتی ہو تو آپ سو سکتے ہیں کہ برسات کے دن میں ان کا کیا آلم رہا ہوگا اس طرح کے گھڑوں کا لوگ ڈاؤن تو ویسے ختم ہو چکا ہے لوگ ڈاؤن فائب آ چکا ہے یعنی کہ ان لوگ ون تو ان کا جو بیٹا تھا ایک وہ باہر میں کام کرتا تھا اور ان کو لانے کے لیے گھڑ سے روپیہ بھیجا گیا ان کا کہنا ہے تو کیسے آپ روپیہ بھیجے کرجا ہوتھائے تو وہاں پہ وہ بھی مزدوری کرتا ہوگا یہ باند ہے اور باند کے جشٹ بگل میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ تھوڑی بہو سبجی لگی ہوگی ہے یہاں پہ ایک ٹیوول ہے ٹیوول یعنی کہ ان لوگوں کا باتھروم کہہ سکتے ہیں ویسے تو باقی لوگوں کا باتھروم میں ٹائلز وگڑے لگے ہوتے ہیں لیکن یہ بھی ایک باتھروم ہے جو کہ گڑی یہاں پہ رہتے ہیں اور یہاں پہ ٹٹی لگی ہوئی ہے یہ پوڑی طرح فٹی ہوئی ہے تو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں نہاتے کیسے ہوں گے امیر بھی ایک انسانی ہوتا ہے گڑی بھی ایک انسانی ہوتا ہے لیکن دونوں کا لائف سٹائل کتنا ڈیفرنس ہوتا ہے اور انڈیا میں یہ بہت بڑا ایک کڑوا ستھ آپ کا سکتے ہیں باڑ وستاپیت کا دوسرا پڑی بار یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہی پیش کا کچن ہے یہاں پہ کھانا بنا رہی ہے تو ہم ان سے جانیں گے کہ ان کی زندگی کیسے گجرد رہی ہے تو ایسے آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ ان کی زندگی کیسے گجردتی ہے اور کیسے گجرد رہی ہوگی مطلب جب سے آپ لوگ باندھ کٹا آپ لوگ گھر ختم ہوا ہے تو کون کون مدد کرنے آیا آپ لوگا کوئی نہیں آیا کھالی ان جو بلا وہی کمال یہ تیرپال دے کے گیا ہے کون ان جو بلا اچھا ان جو والا تیرپال دے کے گیا ہے اور یہ گھور کٹنے کے بعد وہی چھو ہزار تکا اور کچھ نہیں سو کے کیوں ہیں یہاں پہ مٹی میں ہی سو کے ہیں یہاں پہ مٹی میں سو کر کے ہیں وہی دھان کٹ کے آیا ہے تو گرمی لگ گیا ہے ابھی دھان کٹ کے آیا ہے تو کھنا بناتا ہے جیسا جی آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پہ مٹی میں سوے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے پاس نہ تو پنکہ ہے نہ تو ایسی ہے تو زمین کی جو تھنڈک ہوتی ہے وہ ایسی سے بڑھ کر ہی ہوتی ہے تو آپ لوگ جیسے دیکھ رہے ہیں یہ مٹی پہ ہی سوکے ہیں اور ان کا جو تکیا ہے یہ ان کا گمچہ ہے گمچہ وقت پڑھنے پہ دھوپس بھی بچاتا ہے اور یہ سونے میں بھی کام آتا ہے یہ بھی ایک پریوار ہے جہاں ان کو بھی اسی طرح کا جو ہے سامنا کرنا پڑ رہا ہے پریشانیوں کا تو وہاں سے جو ہے جب آپ پانی کی کٹاؤں سے ہی وہاں سے بھاگے تھے ہاں 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 وہ سے آئے ہیں تو یہ ہے اچھا ندی میں آپ کا بھاگیا گھر سب گھر بھاس گیا یہ کٹھو گھر نہیں ہے اچھا تو پھر وہاں سے آ کر آپ باند پہ سرن لیے ہاں یہ بانے پر آسے اچھی تیہی ہیں چیار کو ہی آنی جلی جو گو جمین رہے بیتنی جا بھو تیہنی گھر اٹھا بھو ہمراہ یہ تیہی پریباہ دیو بیٹی ہے ایک مرد ایک بیٹا ہے تو باہر میں ہے وہ فسک ابھی اچھا تو تو آپ کو ہی بھیجنا پڑ رہا ہوگا تو آپ کو ہی بھیجنا پڑ رہا ہوگا ہاں ہاں ہم بھی بھیجیں گے پیسہ تب آیا گا کچھا بیٹا ابھی پیسہ ہم کو یہاں کر جانی پائے کوئی کم نے بلا رہے بیتے نہیں تو کیا کیا کرتے ہیں کوئی کم نے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آندھی اور بارس میں یہ اپنا سرن لیتے ہیں اسی جگہ آ کر کے ان کا مویسی رکھنے کی جگہ ہے اور یہاں پہ جو ہے آندھی بارس سے یہ سرن لیتے ہیں یہ تالاب دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہلے تالاب نہیں تھا یہاں پہ دو کمڑے کا گھر تھا جیسے یہاں یہ لوگ گڑامین بتا رہے ہیں دو کمڑے کا گھر تھا اور جب بار کا پانی آیا تو سوچ سکتے ہیں آپ کس طرح کا پانی کا رفتار ہوگا جو دو کمڑے کا گھر تھا یہاں پہ اس کو اڑا کر یہاں پہ اتنا بڑا گڑڈہ ہو چکا ہے بہت پانی سر بہت بہت اس سب نے اگرم بھانس بھانس کر کے آدمی گیا اس سب نے بھانس کر کے تو دو کمڑے کا جو گھر ہے وہ آپ کا اس تالاب میں ابھی بھی بھان گیا ہے ہاں ابھی بھی تالاب تالاب میں بھان گیا وہی گھر کا پایا ہے پانی کا رکھ یہ ایک یہ لے لیا تھا لینے کے بعد جو ہے یہاں پہ کافی تیج بہا ہو تھا اس میں روڈ کو کٹنگ کر کے لے گیا کٹنگ کرنے کے بعد دوہجار سترہ میں باندھ کٹی روڈ کٹا اور آج تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کٹنگ پوینٹ کا کیا حال ہے اسٹیٹ ہائیوے ہے سہاب اب اتنے دن بعد یہاں پر جب باریس ہوتی ہے کٹنگ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو بائیک لے جانا مشکل ہو جاتا ہے نہ تو آج تک بستافیتوں کے لیے کوئی بیوستہ ہو پائی ہے لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ کس حال میں رہ رہے یہاں کے لوگوں کا بیلڈنگوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا آج تک کسی کو معافجان نہیں ملا سارا ریپورٹ ہے ڈی ایم کے ہاں آپ کا بلوک میں سی او کے ہیں سارا ریپورٹ ہے آج تک کسی کو ایک معافجان نہیں ملا بڑا بڑا بیلڈنگ گر گیا لوگ کھانے پر آفت تھا یہ حال تھا بڑی مشکل سے لوگ جی رہے ہیں 2017 کی طرازدی سے 2017 اور آج 2020 ہے یہ بہت ہی لمبا ٹائم ہوتا ہے کسی بھی پریوار کے لیے اگر وہ بار پیڑی تھو ان کے پاس نہیں کوئی ریسورسز ہوتے ہیں اور نہیں زندگی گزارنے کا کوئی اور دوسرا ذریعہ ہوتا ہے مزدوری پیٹی بین ہے سب ہر کو یہاں پہ گڑھے کو جو دیکھ رہے ہیں اس گڑھے کے جگہ ایک بیلڈنگ ہوا کرتا تھا چھے کمڑے کا بہت بڑا ایک آلشان مکام تھا لیکن پانی یہ کہاں سمجھتا ہے کہ مکام خون پسینی کی محنت سے بنایا ہوا ہے یا کسی اور چیز سے پانی کے سامنے جو بھی آتا ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے تو آئیے ہم پریوار سے جانیں گے کہ ان کا گھر ابھی کیسے چل دا ہے بیلڈنگ گھر سے ایک جھوپڑی پہ آ چکے ہیں کیا حالہ تھا اس وقت کس طرح سے آپ اپنی جان بچائے آپ لوگ جب گرنے لگا نا وہ چھت پر اٹھ گیا بس ایسے ہوتے جا اترتے اترتے بس اترت نیچے جے اترتے تو برکا پانی گاچ میں لٹک گیا لوگ جاناؤں کا حالہ کیا سرکاری ناو آکر جو اٹھا گیا کہ مینہ پور ہولٹ میں ان کو پیدا ہے آپ گھاس میں لٹکے اپنی جان بچائے تھے کوئی بھی سامان میرا نہیں رہا کچھ نہیں اور بہن کیا کھا ہمارا چھتی ہے اپرا کچھ نہیں بچا ہا گھاس میں پانچ آدمی چاہ پانچ آدمی پانچ آدمی کچھ کون چیز نوکڑی کرتے تھے آپ بریج انجنیرن ڈپارمنٹ ریلوی سر ریلوی کا سٹاپ تھے انجنیرن ڈپارمنٹ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں آپ اس پڑیوارن کے پانچ لوگوں نے پیر سے لٹک کے اپنی جان بچائے تھے جب بار آیا تھا ایسا حساب کا نظارہ اور دل میں بسا ہوا تھا کہ اپنے آپ کو اس پانی میں بہا دیجئے اور نہ جندہ رہا جائے گا نہ اس نظارے کو ہم دیکھ کر کے آنسو بھائیں اور یہ میرا جو آنگن ہے جس میں نو فٹ گھڑھا ہو گیا تھا نو فٹ نو فٹ گھڑھا ہو گیا تھا تو جیسے تیسے ہم اس کو کھرا کیے تب باہر سے آیا اور کچھ لوگ دیا کچھ ادھر ادھر سے کرجا پانی لے کر کے تب اب تک آدھا کر چکے ہیں ابھی ہمارے اوپر کیا کرتے ہیں کام کیا کرتے تھے آپ ہم تو گھر میں ایک مسین دکھیں سلائی کا اس میں جو دو پیس تین پیس کپڑا بن جاتا ہے اپنا سبجی ترکاری ہو جاتا ہے میرا موسیقی